میں آپ کا ہمجبار ہوں اور یہاں اتنی بار آتکا ہوں کہ مزید آنے کی آپ خواہش بڑھ گئی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ حال مجھے بہت پسند ہے اور دوسری بات کہ آپ مجھے بہت پسند ہے عام طور پر آپ کی عمر کے جو شہزادے ہوتے ہیں نا تو وہ مشاعرے کو موبائلہ بنا دیتے ہیں تو چوزی صاحب کوئی یاد انتہائی فشدوار ہیں یہاں جب مرزا ناصر صاحب پرنسپل تھے تو میں آتا جاتا تھا ان سے بڑی محبت تھی وہ بڑی محبت کرنے والے شخص تھے بہت پڑے لکھے ہوئے اور کبھی کبھی ان سے عزیزانہ گستاخیاں بھی کر لیتے تھے یہ تو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ اتنے بڑے آدمی بن جائیں گے ہم نے سوچا یہ کاریج کے پرنسپل میں بھی کاریج کے کبھی پرنسپل ہو جاؤں گا برابر ہو جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ شیر سے انہیں ایک انتہائی لگاؤ تھا کلبی لگاؤ تھا چھپن میں وہ مری تشیب لے گا ہے اکثر جاتے تھے میں بھی گیا ایک پنڈی پانچ سے جائیں تو ایک نیچے گھوڑا گلی کی طرف سڑک جاتی ہے ماں وہ اکثر سہر کو جاتے تھے کار میں اتر ایتا میں نیچے سہارا جا رہے تھے مجھے دیکھا تو کھڑے ہو گیا کہنا کہ بھائی کیا کر رہے ہو میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں کر رہا یوں ہی پذول پیسے ضائع کر رہا ہوں کہا کوئی شیر بھی کہیں ہے میں نے کہا جی آتے ہوئے شیر کہیں ہے کہنا پھر سناو تو میں نے کہا جی وہ کچھ ایسے نہیں ہے کہ آپ سنایں جائیں کہنا سناو 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 تو میں نے کہا کہ جی ملے بھی دوست تو اس طرزے بے دلی سے ملے ملے بھی دوست تو اس طرزے بے دلی سے ملے کہ جیسے اج نبی کوئی ایک اج نبی سے ملے ملے بھی دوست کو اس تذبِ دلی سے ملے کہ جیسے اجنبی کوئی ایک اجنبی سے ملے اور وہ لوگ اپنی ہی زنجیرِ پاکِ قیدی ہیں جنہیں نشانِ سفر بھی تری گلی سے ملے اور آخری شعر تھا وہ ذرا ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ چلو کہ ترکِ تعلق کی بات ختم ہوئی نہ تم خوشی سے ملے ہو نہ ہم خوشی سے ملے ہو تو چودی ساکھ میرے مہربان ہیں چودی ساکھ ارض ہے کہ تعلق خیر جیسا ہو نبھانا بھی تو ہوتا ہے تعلق خیر جیسا ہو نبھانا بھی تو ہوتا ہے فقط ہم دو نہیں ہوتے زمانا بھی تو ہوتا ہے تعلق خیر جیسا ہو نبھانا بھی تو ہوتا ہے فقط ہم دو نہیں ہوتے زمانا بھی تو ہوتا ہے ضروری تو نہیں ہے عمر بھر کا رابطہ رکھنا کسی کو بھول جانے کا بہانا بھی تو ہوتا ہے اور ضروری تو نہیں ہے عمر بھر کا رابطہ رکھنا کسی کو بھول جانے کا بہانا بھی تو ہوتا ہے ایک نئی اور ایک پرانی غزل سناوں گا ممکن ہے دونوں ہی نئی ہوں یا آپ دونوں ہی پرانی ہوں وہ کوئی بات نہیں ہے موسمِ گل میں اگر شاک سے ٹوٹے ہوتے موسمِ گل میں اگر شاک سے ٹوٹے ہوتے وہ شگوفے بھی اسی شاک سے ٹوٹے ہوتے اور دل بڑا سختہ ہر سنگِ بلا جھیل گیا دل بڑا سختہ ہر سنگِ بلا جھیل گیا ورنہ ہم شدتِ احساس سے ٹوٹے ہوتے ہیں اور تم نے جانا تھا تو پہلے ہی جدا ہو جاتے ہیں دل بڑا سختہ ہر سنگِ بلا جھیل گیا ورنہ ہم شدتِ احساس سے ٹوٹے ہوتے ہیں اور تم نے جانا تھا تو پہلے ہی جدا ہو جاتے ہیں اس طرح روز کے مرنے سے تو چھوٹے ہوتے ہیں تم نے جانا تھا تو پہلے ہی جدا ہو جاتے ہیں اس طرح روز کے مرنے سے تو چھوٹے ہوتے ہیں اور ہونچ چپ چاپ سہی آنکھ ہی کچھ کہہ جاتی ہیں ہونچ چپ چاپ سہی آنکھ ہی کچھ کہہ جاتی ہیں روٹھنے والے سلیکے سے تو روٹھے ہوتے ہیں ہونچ چپ چاپ سہی آنکھ ہی کچھ کہہ جاتی ہیں روٹھنے والے سلیکے سے تو روٹھے ہوتے ہیں اور میں تیرے کانوں کے آویزوں میں جدت بھرتا ہیں کچھ ستارے جو کبھی ارس سے ٹوٹے ہوتے ہیں اور ہم نے ہنس ہنس کے بھرم اہل وفا کا رکھا ہم بھی رو دیتے ہیں اگر عشق میں جھوٹے ہوتے ہیں ہم نے ہنس ہنس کے بھرم اہل وفا کا رکھا ہم بھی رو دیتے ہیں اگر عشق میں جھوٹے ہوتے ہیں اور موسمیں گل میں اگر شاک سے ٹوٹے ہوتے ہیں اچھا جی ہر ساتے رفتہ سے ایک کھٹکا لگے ان کو ہر ساتے رفتہ سے ایک کھٹکا لگے اب تو ہر گزرا ہوا دن اور بھی اچھا لگے اور سورتیں ساری وہی ہیں لوگ بھی سارے وہی سورتیں ساری وہی ہیں لوگ بھی سارے وہی ایک تیرے جانے سے لیکن شہر کیوں سونا لگے اور سورتیں ساری وہی ہیں لوگ بھی سارے وہی ایک تیرے جانے سے لیکن شہر کیوں سونا لگے اور چوری صاحب کے بے مروت دوستوں سے ایک تعلق بھی بہت بے مروت دوستوں سے ایک تعلق بھی بہت پیاس کی شدت میں تپسی ریٹ بھی دریا لگے بے مروت دوستوں سے ایک تعلق بھی بہت پیاس کی شدت میں تپسی ریٹ بھی دریا لگے یوں تو خوشتر ہے تیرے کیرے سے سب کھولوں کا رنگ یوں تو خوشتہ ہے تیرے چہرے سے سب پھولوں کا رنگ رنگ اچھا ہے وہی جو آنکھ کو اچھا لگے رنگ اچھا ہے وہی جو آنکھ کو اچھا لگے اور ہم نے ایسا سے ندامت سے جھکا لی گردنے ہم نے ایسا سے ندامت سے جھکا لی گردنے اس لیے بھی آسمان پہلے سے کچھ اچھا لگے ہم نے ایسا سے ندامت سے جھکا لی گردنے اس لیے بھی آسمان پہلے سے کچھ اچھا لگے اور آپ کا حسن تقلم یوں لگا اسور مجھے جیسے جلتی دھوپ میں دیوار کا سایا لگے